اس وقت کی بڑی خبر اتراکھنٹ کے چمولی میں رسکی آپریشن لگاتار جاری ہے اب تک 26 لوگوں کی موت کی پشتی ہو چکی ہے اور ابھی بھی 180 لوگ لاپتا بتائے جا رہی ہیں سب سے بڑا رسکی آپریشن انٹی پی سی کے ٹنل میں چل رہا ہے جہاں 35 لوگوں کے تپوون ٹنل میں فسے ہونے کی آشنکار جتائے گئی ہے بیٹے قریب 45 کھنٹے سے یہ رسکی آپریشن فل سوئنگ میں چل رہا ہے آئی ٹی بی پی انڈین آرمی انٹی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی ٹی میں یو دفتر پر رسکی آپریشن میں جوٹی ہوئی ہیں انڈین ائر فورس بھی رہات کے کام میں لگی ہوئی ہے سب سے زیادہ فوکس تپوون کی اس ٹنل پر ہے جہاں کئی لوگوں کے زندہ بچے ہونے کی امید جتائے گئی ہے سرنگ کے بھیتر 35 لوگ خسے ہو سکتے ہیں چونکہ ٹنل کافی بڑی ہے بہت زیادہ ملبا بھیتر اکھٹا ہو چکا ہے اسے ٹنل سے ملبا ہٹانے کا کام یو دفتر پر جاری ہے یہ جدو جہد ہے ان لوگوں تک پہنچنے کی جو آبدہ کا شکار ہو گئے یہ کوشش ہے ان لوگوں تک پہنچنے کی جو ترازتی میں فس گئی دن تو دن رات کو بھی بینہ تھکے ریسکیو آپریشن چاری رہا یہی وہ ٹنل ہے جس کے اندر لگاتار ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اور یہی سے جیون کی گرن دیکھنے کی امید ہے اتراخن میں جس طرح سے آفت آئی اس سے پار پانے کے لیے اور ہر فس ہوئے شخص تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑا ریسکیو آپریشن جاری ہے گلیشر ٹوٹنے سے ہوئی تماہی کو چوالیس گھنٹے سے زیادہ کا وقت بھی چکا ہے لیکن بینا رکے اور بینا تھکے دیش کی تمام ایجنسیاں ریسکیو آپریشن میں چھٹی ہیں نٹی بی سی کی ٹنل میں اس وقت بھی راہت اور بچاؤ کا کام جاری ہے آپ کو بتا دے کہ ستر میٹر تک اس ٹنل کو ساف کر لیا گیا ہے ابھی بھی بڑے بڑے آرث موورس یہاں سے ملبہ نکال رہے ہیں چونکہ یہ ملبے والی ٹنل تھی اس لیے اس کا دھلان نیچے کی طرف ہے جہاں بڑی سنکھا میں ملبہ بھرا ہوا ہے جس کو لگاتار نکالا جا رہا ہے وکرال جلت آنڈو کے بعد اتراخنڈ کے تپوون میں چاروں اور تباہی پسری ہے اس کی بربادی کے نشان چاروں اور دیکھے جا سکتے ہیں ایک ایک زندگی بہت قیمتی ہے انہیں بچانے کی جنگ جاری ہے دیش بھر کی ایجنسیاں نے اپنی پوری طاقت جھوک رکھی ہے لیکن تباہی اتنی زیادہ ہے کہ پرباویتوں تک پہنچنے میں گھنٹوں لگ رہے ہیں یہی کارن ہے کہ موت کے آکڑے بڑھنے کا ڈر ستا رہا ہے اتراخنڈ کے ڈی جی پی کے مطابق سوموار کی رات آٹھ بجے تک چھبیس لوگوں کے شب نکالے جا چکے تھے پیتیس لوگوں کے تپوون ٹنل میں فسے ہونے کی آشنگا جتائی گئی ہے سب سے بڑا چیلنج ٹنل سے ملبا نکالنے کا ہے کیونکہ ٹنل کے اندر سیکڑوں ٹن ملبا بھرا ہے اور اسے نکالنے کے لیے تمام کوششیں جاری ہیں صرف ستر میٹر کا ملبا ہی ہٹایا جا سکا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس ملبے کو ہٹانے کے لیے ٹوئنٹی ٹو گرنیڈیرز انجینئرز یہاں گڑھوال سکاؤٹس کے لابا آئی ٹی بی پی اور ایس ڈی آر ایف کے جوان بھی تینات کیے گئے ہیں لیکن یہ جو بچاو کارے ہیں یہ فلحال ایک ٹنل میں چل رہا ہے اس لیے اوپریشنل مجبوریاں ہیں کہ ایک ہی ارث موور کام کر سکتا ہے اور یہاں فلحال نکالا جا رہا ہے پرباویت علاقوں میں ریسکیو آپریشن فل سوئنگ پر چلا جا رہا ہے رشی گنگا پاور پروجیکٹ اور انٹی پی سی کا ہائیڈل پاور پروجیکٹ اس آپدہ میں پوری طرح برباد ہو گئے جہاں پہلے بڑے بڑے ٹیم دکھتے تھے بڑے بڑے سٹرکچر تھے اب وہاں لاکھوں ٹن ملبا ہے سٹڑک اور بڑے بڑے پل کھیلونوں کی طرح بہ گئے کئی گاؤں سے سم پر کٹ گیا آرمی، ائر فورٹس، آئی ٹی بی پی، اینڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف اور پولیس کے جوانوں کے سہیوگ سے پرباویت علاقے کی ایک ایک انچ زمین سے سیکڑوں ٹن ملبا ہٹا جا رہا ہے سب سے زیادہ فوکس تپوون کی اسی ٹینل پر ہے جہاں کئی لوگوں کے زندہ بچے ہونے کی امید ہے سرنگ کے بھیتر 35 لوگ فن سے ہو سکتے ہیں یہ سرنگ قریب 3 کلومیٹر تک لمبی ہے اس کی چوڑائی ساڑھے سات میٹر ہے اس سرنگ کے اندر ایک سو اسی میٹر جانے پر ایک ٹی پوائنٹ آتا ہے جہاں سے تین اور چھوٹی چھوٹی ٹنل بنی ہوئی ہے یہ ڈھائی میٹر چوڑی ہیں اگر ملبا آیا ہوگا تو اس کی رفتار یہاں کم ہو گئی ہوگی اس کے آگے 30 سے 35 وہ لوگ ہیں جو یہاں کام کر رہے تھے امید ہے کہ وہ جگہ 600 میٹر پر ہے اور وہاں لوگ سرکشت ہو سکتے ہیں 180 میٹر میں لگ بھگ 1500 میٹر یا 140 میٹر تک کلیرنس ہو چکا ہے اور 40-50 میٹر ابھی باقی ہے اس کے بعد ٹی پوائنٹ ملے گا جہاں سے رائٹ جانا پڑے گا تو اس میں جو ہے چھوٹی ٹیم جائے گی ڈی آر ایف آئی ٹی بی پی اور انکی سپیشلائز ٹیم جائے گی اوکسیجن اور ادر اپریٹس لے کر ریکی کرے گی اور تب پتا چلے گا کی استیتی کیا ہے تپوون کے پورے علاقے میں آئی ٹی بی پی کی ٹیم سریفر ڈاکس کے ساتھ گراؤنڈ زیرو پر ہے یہ ڈاکس درگم علاقوں میں انسانوں کو کھوجنے میں ماہر ہیں اس ریسکیو آپریشن میں ہر منٹ قیمتی ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا زندگی کی جنگ مشکل ہوتی جائے گی ملوے سے لوگوں کو نکالنا بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ جب تب آئی آئی تو اس کا فورس بہت زیادہ تھا ایسے میں سرنگ کے بھیدر سے ملوے کو بہت سابدھانی سے ہٹایا جا رہا ہے یعنی امید کی کیرن ابھی بھی باقی دکھائی دے رہی ہے